فیصل کریم کنڈی صاحب جو بنیادی سوال ہے مولانا فضل رحمان کا وہ آپ کی جماعت سے یعنی پیبلز پارٹی سے اور مسلم بیگ نون سے کہ دوہزار اٹھارہ میں جب آپ لوگ دھانلی کا شور مچا رہے تھے تو آج خاموشی سے ایک جماعت حکومت کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اور آپ لوگوں نے بھی حکومت بنوا دیئے آپ بھی ان کے بڑے سپورٹ کرنے والے ہیں تو یہ آج یہ خاموشی کیوں ہے مولانا صاحب کا اس حوال بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل مولانا صاحب کو حق بنتا ہے کہ وہ سوالات کریں کیونکہ مولانا صاحب کے ساتھ جس طریقے سے عوام نے اس کو اس الیکشن میں ریجٹ کی ہے تو ریفٹلی ان کے تجسس ریفٹلی ہوگا اور بات یہ ہے کہ وہ بات الیکشن وہ ہا رہے ہیں خیبر پردخواہ میں میں نے کئی دفعے بات کی ہے شور وہ شرابہ اور چیخیں وہ سید میں مار رہے ہیں وہ بیٹھ ہیں کیونکہ اکثر وقت آج کال دیکھتے میں کوئی مل رہے ہیں اور پولٹیکل پارٹیز آپ اس میں بیٹھتی رہتی ہیں اس میں کوئی دوران نہیں ہے کہ نہیں بیٹھتی رہتی ہیں تو مولانا صاحب کو اگر اطراز ہے کہ الیکشن میں بقول ان کے اگر دھانلی ہوئی ہے تو ان کے منڈیٹ پر اگر ڈاکر ڈالا گیا ہے تو وہ خیبر رضخواہ میں ہوا ہے اور خیبر رضخواہ میں اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد پانسل کہیں پی ٹی آئی کہیں جو بھی کہیں ان کی حکومت ہے ان کے ساتھ وقت 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 وہ بات چیت کرتے رہتے ہیں میں نے دیکھے ان کی ریلگیشن آتے رہتے ہیں فوزشن میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست سے بڑا الیکشن پر بات کرتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں تو پہلے تو حق یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوست بقول مولانا صاحب کے انجات پر ڈاکر ڈالا ہے مال غنیمت جو ان میں تقسیم ہوئی ہے تو وہ پہلے مولانا صاحب کو اپنا مال واپس کر دیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بسم اللہ کریں خیبر پلخواہ کے وزیرالہ سے کہیں کہ وہاں سے جوڈیشل کمیشن کے اغاز کر لیں باقی صبح والوں کو بھی ہم کہیں گے کہ کیپی میں بن گیا ہے اب چاہیے کہ پنجاب اور سیند اور جدر جدر بہترازات تو ذریع بنا لیا جائے لہذا یہ کیزیں ہیں اگر مولانا صاحب کو الیکشن بہترازات ہیں ہمیں بہترازات تھے ماضی میں ہم نے ہی دو آزار آٹھ میں جب اٹھارہ میں جب جو ہے الیکشن ہوئے تھے تو اے پی سی بلاول بوٹو زدداری صاحب نے بولائی تھی مولانا صاحب نے نہیں بولائی تھی جہاں پر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی پھر ہمیں پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا کہ شاید ہم جو ہے اس حملوں سے صریفے نہیں دے وہی ادم اعتماد جو ہم نے پہلے دن کہا تھا وہی ادم اعتماد ہوئی اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری مولانا صاحب تھے ان کو چار جو ہے بڑی بڑی وزارتیں ملی ان کو گورنر کے پی اور اس کی جو کابینہ ان کو مجورٹی ان کو ملی اور یہ چیزیں ان کے پاس تھی تو لہٰذا جو ہے وہ ادم اعتماد کی ذریعہ میں اٹھا ہے آج بھی اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس نمبر گیم ہے ادم اعتماد کی تحریک لاسکتے ہیں بلکل لیں اور جہاں تک دھاندلی کے اعزام ہے کچھ ہمارے دوستوں کو بھی اس پہ اعتراض ہوگا تو ان کے فورمز موجود ہیں یہ چوکوں پہ چروہوں پہ دی چوکوں پہ نہیں ہوتے ان کے فورمز موجود ہیں اس فورم پہ بالکل آنا چاہیے اور اگر بالکل ثبوت ٹھیک ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹیں جس جس جماعتیں بھی جیدیں ان کو واپس کی جائیں یہ تو فیصلہ اس فورم نہیں کرنا ہے ہم نے آپ نے کسی اور دن نہیں کرنا تو فیصلہ یہ دوہزار ٹھارہ میں جس طرح آپ لوگ کے تحفظات تھے آپ کے اعتراضات تھے تو دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد بھی پیبلز پارٹی کو تحفظات تھے لیکن جیسے ایسے وقت گزرتا رہا حکومت کی فورمیشن ہوئی سسٹم ایک وجود میں آ گیا تشکیل پا گیا تو اچانک سے آپ لوگ کے وہ اعتراضات ختم ہو گئے کراچی کے منڈیٹ پر تھے کچھ پنجاب کے کچھ حلقوں میں بھی آپ لوگ کے اعتراضات تھے وہ اعتراضات کہ آپ مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں پیبلز پارٹی نے بھلا دیا ہم سب کو نہیں ہم نے نہیں بھلایا ہمارے کچھ دوستوں کے اعتراضات تھے ان کو ہم نے کہا کہ آپ بالکل اپنے ثبوتوں کے ساتھ آئیں ہم اپنے پراپر فورمز پر جائیں گے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں آٹی ایس پر بہت بڑا کوئیسن مار تھا اور پورے پانچ سال آٹی ایس پر کوئی بات نہیں ہوئی ہم اعتراض تھا کہ کوئیٹا میں جس طریقے سے سابق ڈیپٹی سپیکر کے حلقے میں کہا گیا تھا کہ پچاس ساٹھ ہزار ہیومن ایر رووٹ کاس کیے گئے ہیں ہم اس فورمز پر گئے وہاں پہ ہائی کورٹ نے ٹریبینل نے پھر ہائی کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کے خلاف فیصلہ کیا اس کے بعد سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں وہ کتاب بند ہو گئی آج تو کسے فیصل نہیں آسکا اور یہ گینس بوک آف ورڈ ڈیگورڈ میں لکھا جائے گا کہ بروستان کا کیپیٹل کوئٹا اور کوئٹا میں پچاس ساٹھ ہزار ایسے لوگ تھے جنہوں نے انسانی غلطی کے تحت ہیومن ایر روٹ کاسٹ کیے ہم کوئی دس پندرہ بیس چلو سو بھی مان لیں بہت بھی قیامت آج ہزار بھی مان لیں لیکن پچاس ہزار ہیومن ایر روٹ کاسٹ ہو حق تو بنتا ہے کہ ان کو گینس بوک آف ورڈ ڈیگورڈ میں لکھا جائے اس شہر کا نام جسے پچاس ساٹھ ہزار ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں انسانی غلطی کر کے بورٹ کاسٹ کرے لیٰذا یہ چیزیں ہیں اور دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو فلاوز ہیں اس کو ٹھیک کون کرے گا وہ ٹھیک کریں گے جو اس پارلیمنٹ موجود ہیں جو سیاسی جماعتیں موجود ہیں اگر ہم کامسازی نہیں کریں گے اس قسم کے راستے نہیں روکیں گے چاہے وہ آٹی ایس والے ہوں چاہے اور ہوں چاہے جو بھی ہوں کامسازی کر نہیں کریں گے تو اگلی لیشن میں پھر کوئی جماعتیں کھڑی ہوں کہیں گی آج ہمارا حق باتا ہے کہ میں اسے کامسازی کریں کہ ہم چور دروازے بات کریں